موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ کا آج سے درس شروع ہوگا سو چند دروس میں انشاءاللہ تعالی حضرت حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو کور کرنے کی طالب علمانہ ایک کوشش ہے آپ کا نام ہے حزیفہ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ اور آپ کا لقب ہے صاحب السر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار آپ کے پاس جو ہے اس لیے آپ کو صاحب السر کہا گیا کہ حضور نے آپ کو ایک راز بتایا تھا اور سر راز کو کہتے ہیں اچھا قبیلہ غطفان کے خاندان عبس سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا نسب نامہ ماہرِ انصاب یوں بیان کرتے ہیں کہ حزیفہ بن حسیل بن جابر بن عمر بن ربیعہ بن فروہ بن حارث بن مازن بن قطیعہ بن عبس بن بغیط بن رئیس بن غطفان العبسی آپ کی والدہ کا نام رباب ہے اور وہ بیٹی ہیں قعب کی تو رباب بنت قعب بن عدی بن عبدالعشل تو بنی عبدالعشل سے آپ کی والدہ کا تعلق ہے اور بنو غطفان کے قبیلے بنو عبس سے آپ کے والد کا تعلق ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنی قوم کے کسی شخص کو قتل کر کے مدینہ آگئے تھے اور یہی سکونت اختیار کر لی تھی عبدالعشل کے خاندان سے حلف کا تعلق ہوا پھر بعد میں بہم قرابت بھی کر لی کہتے ہیں کہ عوث و خزرج کا تعلق چونکہ یمن سے تھا اس لیے ان کی قوم نے ان کا نام یمان رکھ دیا اصل میں ان کا نام تھا حسیل اور بنی عبدالعشل میں جو نکاح کیا تھا اس سے پھر انہیں آگے اولاد پیدا ہوئی جس میں حضرت حزیفہ ہیں سعاد ہے صفوان ہے مدلج ہے لیلہ ہے یہ لوگ اولاد یمان کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کی قوم نے جو ان کا نام بدلا اس کی تفصیلات اسابہ میں آتی ہیں جلد نمبر ایک صفحہ 332 اور حضرت حزیفہ اور ان کے بھائی بہن کے جو نام آتے ہیں یہ بھی اسابہ میں جلد نمبر آٹھ صفحہ 234 پر والدین نے اسلام کا زمانہ پایا اور مشرف با اسلام ہوئے بھائی بہنوں میں صرف حضرت حزیفہ اور حضرت صفوان کو یہ سعادت حاصل ہوئی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اقامت گزین تھے حضرت حزیفہ حجرت کر کے مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجرت اور نصرت کے متعلق رائے طلب کی تو آپ نے حجرت کے بجائے نصرت کو ان کے لئے تجویز فرمایا جیسا کہ اس دلغاب با میں آتا ہے اگر جے غزوہ بدر میں یہ شریک نہ ہو سکے تاہم اپنے باپ کے ساتھ غزوے کے ارادے سے نکلے تھے لیکن راستے میں کفار قریش نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت نہیں بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ مدینہ جا رہا ہوں چنانچہ ان لوگوں نے اس شرط پر چھوڑا کے لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شریک نہ ہو انہوں نے خدمت اقدس میں پہنچ کر ساری داستان سنائی ارشاد ہوا کہ اپنے اہد پر قائم رہو اور مکان واپس جاؤ باقی فتح نسرت تو وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں ہم اسی سے طلب بھی کریں گے اس کو بھی صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے جل دو صفہ ایٹی نائم پر غزوہ اہد میں شریک ہوئے والد بھی موجود تھے اور ثابت بن بقش کے ساتھ عورتوں کی حفاظت پر متعین تھے جیسا کہ اسابہ کی جل دو صفہ تیرہ پر آتا ہے جب مشریکین نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی تو کسی شیطان نے آواز دی دیکھنا مسلمان پہنچ گئے چنانچہ مشریکین کا ایک دستہ پلٹ پڑا جس سے مسلمانوں کی ایک جماعت کی مڈ بھیڑ ہو گئی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کے والد درمیان میں تھے یہ دیکھ کر کہ ان کی خیر نہیں حضرت حزیفہ نے آواز دی خدا کے بندو یہ میرے باپ ہیں لیکن نقارہ خانی میں کون اس آواز کو سن سکتا تھا ایک مسلمان نے نادانستہ قتل کر دیا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کو معلوم ہوا تو انتہائی حلم اور عفف سے کام لے کر کہا یغفر اللہ لکم خدا تم لوگوں کی مغفرت کریں اس واقعے کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا جل دو صفہ نمبر 581 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو اپنی جیب خاص سے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کو اور اس فیل کو بنظر استحسان دیکھا جیسا کہ اسابہ میں جل دو صفہ چودہ پر آتا ہے غزوہ خندق میں آپ نے نمائی حصہ لیا قریش مکہ جس سر و سامان سے اٹھے تھے اس کا یہ اثر تھا کہ مدینہ منورہ کی بنیادیں ہل گئی مدینہ کے چاروں طرف کوسوں تک آدمیوں کا ایک ٹڈڈی دل پھیلا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب باری میں دعا کی اور مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق خدوائی ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کے حق میں تائید غیبی سے کم نہ تھا قریش کا لشکر جنگل میں خیمہ زن تھا کہ یقایت نہایت تیز و تند ہوا چلی جس سے خیموں کی تنابیں کھڑ گئیں ہانڈیاں الٹ گئیں اور دور سردی نہایت تیزی سے چمک کٹھی ابو سفیان نے کہا اب خیر نہیں یہاں سے فوراں کوچ کرنا چاہیے جیسا کہ طبقات میں آتا ہے جلد نمبر دو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی بڑی فکرتی ارشاد ہوا کوئی مشرقین کی خبر لائے تو اس کو قیامت میں اپنی معیت کی بشارت سناتا ہو سردی اور پھر ہوا کی شدت کوئی شخص حامی نہ پھرتا تھا آپ نے تین مرتبہ یہی جملہ دھورایا لیکن کسی طرف سے جواب میں کوئی صدا نہ اٹھی چوتھی بار آپ نے حضرت حزیفہ کا نام لیا کہ تم جا کر خبر لاؤ کیونکہ نام لے کر پکارا تھا اس لئے تعمیر ارشاد میں اب کیا چاہ رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر خدمت اقدس میں آئے ارشاد ہوا دیکھو مشرقین کو میری طرف سے خوف نہ دلانا یعنی موقع پا کر کسی پر حملہ نہ کر دینا حضرت حزیفہ بہت تیز چلے مشرقین کے پڑاؤ پر پہنچے تو دیکھا کہ ابو سفیان پیٹ سنک رہا ہے چاہا کہ تیر و کمان سے اس کا خاتمہ کر دیں لیکن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد آیا اور اپنے ارادے سے باز آ گئے واپس ہوئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک نماز میں مصروف ہیں نماز سے فارغ ہوئے تو وہ خبر سنی اس کے بعد آپ نے حضرت حزیفہ کو کمبل اڑھایا اور وہ یہیں شب باش ہوئے صبح ہوئی تو فرمایا اے سونے والے اب اٹ اللہ اکبر اللہ اکبر اس زمن میں سیرت نبیہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس موجزے کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت حزیفہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمے سے اس کام کو کرنے کے لیے نکلا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی گلم ہمام میں ہوں مجھے تو سردی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا یہاں تک کہ کام کر کے واپس لوڑ گیا اور جیسی خیمے میں داخل ہوا پھر سردی نے پکڑ لیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ اچھا اہد نبوت کے بعد عراق کی سکونت انہوں نے اختیار کر لی اور کوفے نصیبین اور مدائن میں اقامت گزین ہوئے نصیبین میں کہ الجزیرہ کا ایک شہر تھا وہاں شادی بھی کی جیسا کہ عزد الغابہ میں آتا ہے عراق کے ازلا فتح ہونے پر حضرت عمر نے وہاں بندوبست کا ارادہ کیا تو دو مختمی مقرر کیے علاقہ فرات کے حضرت عثمان بن حنیف اور نواہ دجلہ کے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ افسر مقرر ہوئے جیسا کہ کتاب الخراج میں آتا ہے صفحہ 21 پر نواہ دجلہ کی لئے آیا نہایت بے ایمان اور شریر تھی اس نے اپنے محتمی بندوبست حضرت 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 عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام میں کوئی مدد نہ دیر بلکہ الٹا مسخرہ پن کرتے رہے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بندوبست کیا اور تشخیص ایسی باقول کی کہ حکومت کی آمدنی بڑھ گئی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مدینہ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ شاید زمین پر زیادہ بوش ڈالا گیا ہے تو حضرت حضیفہ نے جواب دیا لقد ترکت فضلا میں نے بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے اٹھارہ ہجری میں نہاوند پر فوج کشی کی تیاریاں ہوئیں اس وقت حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں مقیم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا کہ کوفے کی فوج کو لے کر نکلو اور حضرت نعمان بن مقرن کے لشکر کے ساتھ جا کر مل جاؤ جیسا کہ اسے امام تبری نے جمع کیا ہے تاریخ تبری کی جلد پانچ صفحہ دو ہزار چھ سو ایک پر بارال حضرت نعمان نے نہاوند کے قریب پڑاؤ ڈالا اور فوج کی ترتیب قائم کی حضرت حضیفہ کو میمنہ سپرد کیا لڑائی شروع ہوئی اور سخت کشت و خون کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت حاصل کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سائب بن اقرہ سے فرمایا تھا کہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہوں تو حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہوں گے جیسا کہ اخبار و اطوال میں آتا ہے صفحہ ہنڈرڈن تھرٹی سکس پر نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات سے قبل ان کی عمارت کی وسیعت کی تھی چنانچہ ان کی شہادت کے بعد جب لوگ کو امیر کی تلاش ہوئی تو معقل نے حضرت حضیفہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے امیر یہ ہیں اور امید ہے کہ خدا ان کی آنکھیں فتح زفر کے ذریعے سے ٹھنڈی کرے گا تمام لشکر نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عمارت پر بیعت کی اور وہ فوج لے کر نہاوند کی طرف بڑھے جیسا کہ امام طبری نے اسے نقل کیا ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو ہزار چھے سو چار اور دو ہزار چھے سو پانچ پر نہاوند میں ایک آتش قدا تھا اس کا موبت خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے امان ملے تو ایک بہت ہی متائے بے بہا کا پتا دوں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امان دی اور اس نے کسرا کے نہایت بیش بہا جواہرات لاکر پیش کیے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت تقسیم کر کے پانچ ماہ حصہ ماہ جواہرات کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواہرات دیکھ کر غصے ہوئے اور ابن ملکیہ سے فرمایا کہ فوراں واپس لے جاؤ اور حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ ان کو بیچ کر فوج میں تقسیم کرتے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نہاوند جسے ماہ بھی کہا جاتا ہے وہاں پر مقیم تھے انہوں نے چار کروڑ درہم پر جواہرات فروخت کیے جیسا کہ امام تبری نے تاریخ تبری کی جلد پانچ صفحہ 2627 سے 2630 تک ان تفصیلات کو جمع کیا ہے بارہ اس موقع پر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شہر کے نام جو فرمان جاری کیے تھے وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں انہوں نے لکھا کہ حضیفہ بن یمان انہوں نے اہل ماہ کو ان کے جان و مال اور جائدات کے متعلق امان دی کہ ان کے مذہب سے بالکل تاروز نہ ہوگا اور نہ مذہب بدلنے پر مجبور کیے جائیں گے اور ان میں ہر بالک شخص جب تک سالانہ جزیہ دا کرے گا مسافروں کو راستہ بتائے گا راستوں کو درست رکھے گا اسلامی لشکر کی جو یہاں ٹھہرے گا ایک رات ایک دن زیافت کرے گا اور سلطنت کا خیر خواہ رہے گا ان صورتوں میں ان کی جان و مال اور زمین محفوظ اور اگر انہوں نے اس اہد میں خیانت کی تو ان کی روش پر تغیر واقع ہوا تو پھر مسلمان بری الزمہ ہے یہ اہد نامہ محرم کے مہینے انیس ہجری میں لکھا گیا اور اس پر قاقہ نعیم بن مقرن سوید بن مقرن کی گواہی سبت کی گئی جیسا کہ تاریخ تبری جلد نمبر پانچ صفحہ ٹو تاؤزن سکس ہنڈرڈن تھرٹی تھری پر آتا ہے آج محذب ممالک میں اپنے دشمنوں کے ساتھ جو اہد نامے کیے جاتے ہیں ان کا اس اہد نامے سے مقابلہ کرو کیا اس عفو و رحم اور اس درگزر و حلم و رواداری کے باوجود بھی مسلمان متعصب ظالم جابر اور سخت گیر ہیں یہ اہد نامہ اس بات کا مبولتا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے جہاں کہیں بھی قدم رکھا انصاف کی رو قائم کی اس لیے کہا کہ دیکھو تمہارے جان و مال اور جائدات امان میں ہیں اور کسی کو مذہب بدلنے کے لیے مجبور بھی نہیں کیا جائے گا اور کسی کے مذہب سے تعارض بھی نہ ہوگا اور تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم امن و امان کو قائم رکھو اور جو اس کو پامال کرے گا پھر اس سے ہم بریوزن مائے کیا خوبصورت اہد نامہ بہرحال اس کو امام تبری نے جمع کیا ہے علاوہ ذیب یہ بھی بتا تجلو کہ نہابند فتح کرنے کے بعد حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سابق عہدہ یعنی بندوبست کی افسری پر واپس آگئے اسے امام تبری نے جلد پانچ صفحہ ٹیو تھاوزن سکس سیٹی ایٹ پر جمع کیا بائی فجری میں حضرت روایت بلازری حملہ آزربائیجان میں فوج کا علم ملا چنانچہ نہاوند سے چل کر ارد بیل پہنچے جو آزربائیجان کا دارال سلطنت تھا یہاں کے رئیس نے ماجردان میمند سرہ سبز میانچ بغیرہ سے ایک لشکر فرام کر کے مقابلہ کیا اور شکست کھائی پھر آٹھ لاکھ درہم صلاح نامے پر صلاح ہوئی کہ ہم سالانہ ہمیں آٹھ لاکھ درہم اسلامی حکومت کو دیں گے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں سے موقعان اور جیلانی کی طرف بڑے اور فتح حاصل کی اسی حصنا میں دربار خلافت سے ان کی معذولی کا فرمان پہنچا اور عضبہ بن فرقدان ان کی جگہ پر عضبہ بن فرقد ان کی جگہ پر مقرر ہوئے یہ تفصیل بلازری میں ہے امام تبری لکھتے ہیں کہ حملہ آزربائیجان اور آٹھ لاکھ درہم پر صلاح کرنے کا ایک موقع پر زمناً ذکر آیا ہے جس کو امام تبری نے اپنی جلد پانچ صفحہ سکس تاوزن چو تاوزن ایٹھ ہنڈرڈن سکس پر جمع کیا ہے بہنال اس کے بعد غالباً مدائن کے آپ والی بنائے گئے حضرت عمر کا قائدہ تھا کہ عاملوں کے فرمان تقرری میں اپنے احکام اور ان کے فرائض درچ کرتے تھے لیکن حضرت حزیفہ کے نام جو فرمان تھا اس میں صرف یہ لکھا کہ تم لوگ ان کی اطاعت کرنا اور جو طلب کریں دے دینا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن پہنچے تو معززین شہر نے استقبال کیا اور جب فرمان امارت پڑھا تو ہر طرف سے صدا بلند ہوئی کہ جو مانگنا ہو مانگئے ہم لوگ ہر طرح حاضر ہیں حضرت حزیفہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آحضرت اور خلفاء راشدین کے قدم با قدم پر چلتے تھے تو اسی روش میں آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف اپنی پیٹ کا کھانا اور گدھے کے چارے کی ضرورت ہے جب تک یہاں رہوں گا تم سے اسی کا طلبگار ہوں کچھ زمانے کے بعد حضرت عمر نے دار الخلافت میں طلب فرمایا اور خود راستے میں کسی مقام پر چھپ رہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اسی شان سے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آ کر لپٹ گئے اور فرمایا تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اس واقعے کو اسدو الغابہ میں جلد ایک صفحہ 392 پر بیان کیا گیا ہے اس کے بعد اسی عہدے پر انہیں قائم رکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں حضرت عری رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائے زمانہ خلافت تک اسی منصب پر فائز رہے جیسا کہ اسابہ میں آتا ہے جلد ایک صفحہ 332 تیس ہجری عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں سعید بن عاث کے حمرہ کوفے سے غزوہ خراسان کے لیے نکلے تم ایسا نام کی ایک بندرگاہ پر لڑائے ہوئی یہاں سعید بن عاث نے صلاة الخوف پڑھائی تو ان سے پوچھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے فتح حاصل کر کے رئے کی مہم پر روانہ ہوئے پھر وہاں سے سلمان بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ کے حمرہ آرمینیہ کا رخ کیا اس وقت وہ کوفے کے تمام افواج کے افسرِ عالی تھے یہ تفسیرات امام تبری نے جمع فرمائی ہے بارال 31 ہجری میں خاخان خضر سے ایک عظیم جنگ پیش آئی جس میں سلمان اور چار ہزار مسلمانوں نے شہادت حاصل کی حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سلمان بن ربیعہ کی شہادت کے بعد لشکر کے امیر ہوئے جیسے یاکوبی نے جلد دو صفحہ 194 پر ذکر کیا ہے لیکن پھر دوسری مہم میں چلے گئے اور مغیرہ بن شعبہ کا ان کی جگہ تقرر ہوا حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ پر تین مرتبہ حملہ کیا تیسرا حملہ 34 ہجری میں ہوا تھا جیسا کہ امام طبری سے اپنی جلد 6 تاریخِ طبری پیج نمبر 2936 پر نقل کرتے ہیں اور یہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اہدِ خلافت تھا غزوہ ختم کر کے مدائن آئے اور زمانِ حکومت ہاتھ میں لی آپ کی وفات کے متعلق یہ تفصیلات آتی ہیں کہ یہاں پہنچ کر حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا جیسا کہ طبقات میں آتا ہے طبقات ابن سعید میں جلد 6 صفحہ نمبر 8 پر اور اس کے چالیس روز کے بعد حضرتِ حزیفہ بن یبان کی وفات ہو گئی یہ سن چھتیس حجری کا واقعہ ہے وفات سے پہلے ان کی عجیب کیفیت تھی نہایت خوفزدہ اور شدید گریہ اور بکا اور عجیب کیفیت میں مصروف تھے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو بولے کہ دنیا چھوڑنے کا کہ معلوم نہیں کہ وہاں کیا پیش آئے گا اور میرا کیا حشر ہوگا جس وقت انہوں نے آخری سانس لیتو فرمایا خدایا اپنی ملاقات میرے لئے مبارک کرنا کیونکہ تو جانتا ہے کہ تجھے میں نہایت محبوب رکھتا ہوں اسے عزد الغابہ میں جلد ایک صفحہ 392 پر بیان کیا گیا ہے جنازے کے ساتھ کثیر مجمع تھا ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا کہ میں نے ان سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے کہ اس کے بیان کرنے میں ہم کو کوئی مزائقہ نہیں اور اگر تم لوگ آمادہ قتال ہو تو میں اپنے گھر میں بیٹھ رہوں گا اس پر بھی کوئی وہاں پہنچے گا تو کہوں گا کہ آ اور میرے اور اپنے گناہ اپنے سر لے اسے مسرد میں روایت کیا گیا ہے جلد پانچ صفحہ نمبر 389 وفات کے وقت اپنے دو بیٹوں کو وسیعت کی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کرنا چنانچہ ان دونوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ سے بیعت کی اور صفین میں شہدت انہیں نصیب ہوئی اس تفصیل کو استعیاب کی صفحہ 105 پر نقل کیا گیا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بیعت کی تھی جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے تو آپ نے پیچھے جو اولاد چھوڑی ان میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ صفان سعید اچھا صاحب طبقات کے زمانے میں ان کی اولاد جو ہے وہ مدائن میں موجود تھی تو طبقات ابن سعید میں یہ تفصیل ملتی ہے جس کو انہوں نے جلد چھے میں اپنے نقل کیا ہے بارحال ان کی بیویاں غالباً دو تھی حلیہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ سورج سے حجازی معلوم ہوتے تھے حلیہ یہ تھا کہ قد جو ہے وہ درمیانہ تھا وہ توسط تھا بدن جو ہے وہ اکھیرہ تھا آگے کے دات خوبصورت تھے نظر اس قدر تیز تھی کہ صبح کے اندھیرے میں تیر کا نشانہ دیکھ لیتے تھے انشاءاللہ تعالی ان کے فضل و کمال کو پھر اگلے درس میں دل غابہ میں بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 1 کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنی اپنی تمنائیں پیش کیجئے سب نے کہا کہ ہمیں جواہر سے بھرا ہوا ایک گھر ملتا اور اس کو خدا کی راہ میں خرش کر دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھ کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضائفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ ملیں اور ان کو سلطنت کے اہدے عطا کر دوں اللہ اکبر یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پسند فرمایا کہ یہ وہ مثالی لوگ ہیں جو واقعی حکومت کرنے کے حقدار بھی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مثال بھی ہیں اس لئے ان سے کہا کہ ان کو سلطنت کے اہدے یہ نہیں کہا کہ سلطنت سلطنت کے اہدے دے دوں کہ گورنر افسر ان جیسے لوگوں سے سیکھیں جرنیل کے اہدوں کے ساتھ انصاف کس طرح کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی حضرت حضائفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و کمال کو بھی میں آپ سے اگلے درس میں ڈسکس کروں گا پھر ایک درس آپ کی اخلاق و عادات پر بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی وما علینا اللہ البلاغ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں